Hey guys, welcome back to a new video آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایک بیسٹ ویڈیو ایڈیٹر پروائیڈ کرنے والا ہوں اس ویڈیو ایڈیٹر کو یوز کرنا اتنا ایزی ہے کہ اگر آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی ویڈیوز کو ایڈیٹ نہ کیا ہو تو پھر بھی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ ایزیلی اس سوفٹ ویئر کو یوز کر پاؤ گے یہ بیسیکلی ایک اے آئی ویڈیو ایڈیٹر ہے جس میں آپ کو زیادہ ایفرٹس نہیں کرنا بڑتی بلکہ اے آئی آپ کا سارا کام ایزی وی میں کمپلیٹ کر دیتا ہے فور ایکزیمپل آپ سب کو پتا ہے کہ ویڈیوز میں سب ٹائٹل ایڈ کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں لیکن یہ سوفٹ ویئر اوٹومیٹیکلی آپ کی سب ہی ویڈیوز میں سب ٹائٹل کو لگا سکتا ہے ساتھی اس اے آئی ویڈیو ایڈیٹر میں اور بھی کافی زاری فیچرز ہیں جو ون بائی ون کر کے میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں سمجھانے والا ہوں سو چلیں گا اس ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ و فول آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ کی بیسی میں جو بھی براؤزر انسٹرول ہوگا اس کو اوپن کرنے کے بعد پین کومنٹ میں آپ لوگوں کو ایک لنک مل جائے گا جس پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ اس پیج پہ ریڈیریکٹ ہوں گے اس پیج پہ آنے کے بعد آپ لوگ سمپلی سے ٹرائی اٹ فری پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس ایک سمال سی فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی جیسے یہ ایک زی فائل ڈاؤنلوڈ ہوگی تو سمپلی سے آپ لوگ براؤزر کو بند کریں گے اور اس فائل کو انسٹرول کر لیں گے اس کے انسٹرولیشن کا پروسس بلکل سمپل اور ایزی ہے جسٹ آپ لوگوں کو انسٹرول پہ کلک کرنا ہے اور یہ ایزی لی آپ لوگ کی پی سی میں انسٹرول ہو جائے گا جیسے یہ پروگرام انسٹرول ہوگا تو اس کے بعد اٹومیٹیکلی اوپن ہو جائے گا اور فرسٹرم جب یہ اوپن ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے میں ملے گا آپ لوگوں نے یہاں پہ سٹارٹ آ نیو پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے سب سے پہلے اگر آپ لوگ میڈیا میں آتے ہیں جس بھی ویڈیو کو آپ لوگ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگ اس کو یہاں پہ ایمپورٹ کروالیں گے ساتھ ہی آپ لوگ فائلز کو drag and drop کر کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہو ابھی ہم لوگ فائل کو اٹھا کے ٹائم لائن پہ لائیں گے اگر آپ لوگ اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو زوم ان یا پھر زوم آؤٹ والے بٹنز کو آپ لوگ use کر سکتے ہو اس کے بعد ہم لوگ اپنی سکرین کو تھوڑا سا بڑا کریں گے تاکہ جب ہم لوگ ویڈیو کو ایڈٹ کریں تو ہمیں جو ریل ٹائم ایفیکٹ ہے وہ یہاں پہ شو ہو سکے سب سے پہلے تو گائز اس میں جو اٹومیٹک سبٹائٹل والا فیچر ہے وہ میں آپ لوگ کو سمچھانے والا ہوں اس کے لئے سمپلی سے آپ لوگ سبٹائٹلز پہ کلک کریں گے اس کے بعد ہم لوگ اپنے کلپ کو سیلیکٹ کریں گے اور سیلیکٹڈ کلپ پہ کلک کر دیں گے یہاں پہ جیسے آپ لوگ اٹو سبٹائٹلنگ پہ کلک کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو میں سبٹائٹل ایڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے آپ لوگوں نے یہاں پہ کچھ سیکنڈ ویڈ کرنا ہے اور کچھ سیکنڈز میں یہاں پہ آپ لوگ کے پاس سبٹائٹل اوٹومیٹکلی آپ کی ویڈیوز پہ آ جائیں گے ابھی یہاں پہ اوپر کی طرف سبٹائٹلز آ چکے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کو پریویو کے لیے اس ویڈیو کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں سبٹائٹلز کو ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ لوگ فونڈ کو چینج کرنا چاہیں تو فونڈ کو چینج کر سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ لوگ اس کے جو کلرز ہوتے ہیں ٹیکسٹ کا کلر اگر آپ لوگ چینج کرنا چاہیں یا اس میں اگر آپ لوگ کچھ بھی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی یہاں پہ آپ لوگ کو شیڈو کا آپشن بھی مل جاتا ہے جس سے آپ لوگ اپنے ٹیکسٹ کے بہائنڈ شیڈو ایڈ کر سکتے ہو جو کہ ویڈیو میں دیکھنے میں کافی کول لگتا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ انیمیشنز میں آتی ہیں تو آپ لوگ اپنے ٹیکسٹ میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی انیمیشنز ایڈ کر سکتے ہو جس سے سب ٹائٹلز دیکھنے میں اور بھی کول دکھائی دیتے ہیں اگر آپ لوگ ٹیکسٹ ٹو سپیچ میں آتی ہیں تو اس میں آپ لوگ اپنی سکرین پہ کچھ بھی ٹیکسٹ ڈراغ کریں گے یا پھر لکھیں گے تو وہ آپ لوگ کا اوٹومیٹیکل سپیچ میں کنورٹ ہو جائے گا فور ایکزیمپل یہاں پہ میرے پاس یہ جو سب ٹائٹل والا ٹیکسٹ ہے چلیں اسی کو ہم لوگ سپیچ میں کنورٹ کرتے ہیں یہاں سے آپ لوگ نے کوئی سا بھی ایک ایک ایکسنٹ چوز کر لینا ہے جس میں بھی آپ لوگ اپنی اوڈیو کو ریکوڈ کرنا چاہتے ہو اس کے بعد سٹارٹ کنورٹنگ پہ کلک کر دیں گے ابھی ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ اوڈیو میں کنورٹ ہو چکا ہے اوڈیو کو میں تھوڑا سا آگے لے کی آؤں گا اور یہاں پہ آپ لوگ کو پلے کر کے دکھا دوں گا ابھی یہ جو اوڈیو ہے اس کو آپ لوگ ڈیفرنٹ وائس افیکٹ میں کنورٹ کر سکتے ہو اگر کنورٹ کرنا چاہو تو تین یہاں پہ آپ لوگ کو مل جائیں گے ابھی اگر باقی فیچرز کے بارے میں بات کی چاہے تو آپ لوگ کلپ کو سیلیکٹ کریں گے اگر سب سے پہلے اگر آپ لوگ ویو میں آتے ہیں تو ویڈیو اس کو ایڈیٹ کرتے دوران اگر آپ لوگ اس کو زوم کرنا چاہے تو یہاں پہ زوم پہ کلک کر کے آپ لوگ اپنی ویڈیو کو زوم کر کے چیک کر سکتے ہو کہ کہاں سے آپ لوگ نے کتنا ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا ہے ساتھ اگر آپ لوگ اپنی ویڈیوز کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں ہوریزونٹلی یا پھر ورٹیکلی تو یہاں پہ روٹیشن کے اپشنز بھی آپ لوگ کو مل جائیں گے ساتھ یہاں پہ کیسے ایک اپشن ہے سٹیبلیزیشن کا یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ اپشن آپ لوگ تب یوز کرتے ہیں اگر آپ لوگ نے اپنے کیمرہ سے ویڈیو کو ریکوڈ کیا ہو اگر ویڈیو ریکوڈ کرتے ہوئے آپ لوگ کا کیمرہ سٹیبل نہ ہو تو سٹیبلیزیشن والا اپشن آپ لوگ یوز کر کے اس کا جو سموثنس لیول ہے اس کو بڑھا سکتے ہو جس سے آپ لوگ کی ویڈیو میں جو انسٹیبل سے پارٹ ہوتے ہیں وہ نہیں رہیں گے اور آپ لوگ کی ویڈیو دیکھنے میں سموث ہی دکھائی دے گی اگر آپ لوگنگ کرتے ہیں تو یہ فیچر آپ لوگ کے لئے کافی زیادہ ہیلپفول ہے اس کے بعد بیکگراؤنڈ کا اپشن آئی رہتا ہے جس کے مطلب سے آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے بیکگراؤنڈ ایڈ کر سکتے ہو اگر کوئی سولیڈ کلر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سولیڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کوئی ایڈ کرنا چاہو تو وہ بھی آپ لوگ کر پاؤ گے اس کے بعد اوڈیو سے ریلیٹڈ کچھ فیچرز ہیں لائک یہاں پہ میں سب سے پہلے تو اپنی اوڈیو کو اس سے ڈیٹیج کر لوں گا اوڈیو اور ویڈیو کو ہم لوگ سیپریٹ کر لیں گے اگر آپ لوگ اوڈیو کے وولیوم کو بڑھانا چاہیں تو یہاں سے وولیوم کو بڑھا بھی سکتے ہیں فیڈ ان اور جو فیڈ آؤٹ والا ایفیکٹ ہوتا ہے نویسی ریڈکشن پہ کلک کریں گے اور ویڈین سیکنڈز آپ لوگ کی جو نویس ہے وہ کینسل ہو جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس سپیڈ والا آپشن جس کی مطلب سے آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں اگر سپیڈ کو ایڈ کرنا چاہیں لائک اگر آپ لوگ انہیں مونٹیج ویڈیوز دیکھیں ہوں جو گیمپلے والی ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں کہیں پہ گیمپلے فاسٹ ہوتا ہے اور کہیں پہ سلو تو یہاں پہ آپ لوگ وہ جو ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہو مونٹیج کو اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ جو مونٹیج والا ایفیکٹ ہے وہ اٹومیٹیکلی آپ لوگ کے گیمپلے ویڈیوز میں ایڈ ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہیں انیمیشنز تو آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں اگر انیمیشنز کو ایڈ کرنا چاہیں تو ڈیفرنٹ ٹائم کی انیمیشنز یہاں پہ آپ لوگ کو مل جائیں گی ان میں سے کوئی بھی انیمیشن آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں اٹھا کے لگا سکتے ہو اگر آپ لوگ کلرز میں آتے ہیں اگر آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں کلر گریڈنگ کرنا چاہتے ہیں کلرز کو انہانس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آپ لوگ ایزیلی کر سکتے ہو اس کے بعد اگر آپ لوگ لیفٹ سائٹ پہ ٹوپ کارنر پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے تو میڈیا کا اپشن ہے میڈیا میں آپ لوگ کا سب ہی وہ ڈیٹا ہوگا جس کو آپ لوگ ایڈیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگ اوڈیو والے سیکشن میں آتے ہیں تو کچھ بیک گراؤنڈ میوزک یہاں پہ آپ لوگ کو دیکھنے میں مل جاتے ہیں جن کو اگر آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں لگانا چاہو تو آپ لوگ لگا سکتے ہو تھرڈ نمبر پہ آ جاتا ہے ٹیکسٹ کا اپشن اگر آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ٹیکسٹ آپ لوگ لگا سکتے ہو ٹیکسٹ کے لیے بھی آپ لوگ کے پاس یہاں پہ کافی ساری ڈیزائنز مل جاتے ہیں کوئی سا بھی ڈیزائن یہاں پہ آپ لوگ چوز کر پاؤگے اگر آپ لوگ سٹیکرز میں آتے ہیں تو کافی ساری سٹیکرز یہاں پہ آپ لوگ کے پاس مل جائیں گے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ کے پاس سٹیکرز کٹیکری وائز ملتے ہیں تو جو بھی آپ لوگ سٹیکر یہاں پہ لگانا چاہتے ہو اپنی ویڈیو کے حساب سے تو وہ آپ لوگ کو ایزیل یہاں پہ مل جائے گا اس کو آپ لوگ ایزیل اپنی ویڈیو میں ایڈیٹ کر پاؤ گے اگر آپ لوگ ٹرانزیشن میں آتی ہیں تو ٹرانزیشن کو بسکلی ہم لوگ دو کلپس کے درمیان میں ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لوگ اپنے ویڈیو کلپ کو دو میں سپریٹ کر لیں گے اس کو دو میں سپلیٹ کرنے کے بعد کوئی سی بھی ایک ٹرانزیشن ان دونوں کے درمیان میں لگا دیں گے سو اس طرح سے ٹرانزیشن آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ فلٹرز میں آتے ہیں تو کافی سارے فلٹرز یہاں پہ آپ لوگ مل جائیں گے جن کو آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں لگا کے اپنی ویڈیوز کو اور بھی cool بنا سکتے ہو یہ جو ایفیکٹس والا فیچر ہے یہ کافی زیادہ use ہوتا ہے اس میں ایک ایفیکٹ ہوگا bubble والا آپ لوگوں نے کافی سارے ویڈیوز میں یہ ایفیکٹ دیکھا ہوگا یہ کافی زیادہ popular ہے تو یہ ایفیکٹ بھی آپ لوگ کو اس ویڈیو اوریٹر میں مل جاتا ہے اس کو بھی آپ لوگ اپنی ویڈیوز میں use کر سکتے ہو اس کے بعد آپ لوگ کو میڈیا والے section میں آنا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ background میں آتے ہیں تو کافی type کے آپ لوگ کو background مل جاتے ہیں like اس میں کچھ natural background ہے کچھ styles والے ہیں اور کچھ animated ہیں تو یہ جو background ہے اکثر آپ لوگ کو paid ملتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس software کو use کرتے ہیں تو یہ سبھی background آپ لوگ کو free میں ملیں گے ساتھ اگر آپ لوگ library والے section میں آتے ہیں تو giphy, pixabay اور unsplash سے آپ لوگ کو کچھ یہاں پہ clips مل جاتے ہیں یہ pixabay, pixels یا پھر unsplash جو ہے یہ بالکل copyright free ہے ان میں سے جو بھی آپ لوگ clip کو use کروگے تو وہ سبھی ویڈیو clips آپ لوگ کے copyright free ہوں گے جس سے آپ لوگ کو کبھی بھی ویڈیوز میں کوئی بھی copyright claim یا پھر copyright strike نہیں آسکتی ویڈیو کو save کرنے کے لیے ہم لوگ export پہ click کریں گے یہاں پہ ہم لوگ format میں mp4 کو choose کریں گے resolution میں آپ لوگ 4k تک اپنی ویڈیوز کو edit کر سکتے ہو لیکن فلحال کے لیے ہم لوگ 1080p کو ہی choose کریں گے ساتھ دی جو frame rate ہوگا اس کو ہم لوگ 60 یا پھر 30 رکھ لیں گے اپنی requirement کے حساب سے اور export پہ click کرتے ہی ہماری جو ویڈیو ہوگی ہماری device میں edit ہوگے save ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگ کو اس software میں photo enhancer کا ایک option مل جاتا ہے جس کا through آپ لوگ اپنی کسی بھی photo کو enhance کر سکتی ہیں اس کی quality کو بڑھا سکتی ہیں for example یہاں پہ ہم اپنے ایک photo کو open کروں گا photo کو timeline پہ لانے کے بعد آپ لوگ simply سے photo enhancer پہ click کریں گے جس سے آپ لوگ کی جو photo ہوگی وہ یہاں پہ enhance ہونا start ہو جائے گی جیسے processing complete ہوگی تو آپ لوگ کو download پہ click کرنا ہے photo download ہونے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتی ہو کہ ہماری جو photo ہے اس کی quality overall کافی زیادہ enhance ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ پاس ایک screen recorder کا option ہے جس کی مطلب سے آپ لوگ اپنی screen recording بھی کر سکتے ہیں جس بھی area کو آپ لوگ record کرنا چاہتے ہیں اس کو یہاں پہ آپ لوگ drag کریں گے and start recording پہ click کر دیں گے جب آپ لوگ کی recording finish ہو جائے تو آپ لوگ stop پہ click کریں گے ہماری جو file ہوگی وہ یہاں پہ video data میں آ جائے گی اس کو ابھی آپ لوگ edit بھی کر سکتے ہو ساتھ اس software میں آپ لوگ کو AI video generator کا option بھی مل جاتا ہے جس میں AI کی مدل سے آپ لوگ اپنی videos کو بنا سکتے ہو سب سے پہلے تو topic میں آپ لوگ 3-4 liner کو type کریں گے جس سے related آپ لوگ video بنانا چاہتے ہو اس کے بعد generate script پہ click کریں گے تو یہاں پہ کچھ paragraph آپ لوگ کے پاس آ جائیں گے اس کے بعد next پہ آپ لوگ کو click کرنا ہے ابھی ان paragraph کے related آپ لوگ کی جو بھی videos ہوں گے جو بھی clips ہوں گے ان کو آپ لوگ کو add کرنا پڑے گا میڈیا میں جانے کے بعد ہم لوگ ان کو easily add کر لیں گے اس کے بعد جیسے آپ لوگ next پہ click کریں گے اگر آپ لوگ اپنی video میں کوئی بھی intro add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے intro کو select کرنے کے بعد video کو ہم لوگ export کر لیں گے سو اس طرح سے آپ لوگ AI کی مدل سے بھی videos کو بنا سکتے ہو اس software کو download کرنے کا link آپ لوگ کو pin comment and description دونوں میں ہی مل چاہے گا پھر بھی اگر آپ لوگ کو کوئی بھی question ہو تو آپ لوگ نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے ہر comment کا timely answer کر سکوں سو guys اگر video اچھی لگی ہو تو video کو like کر دینا اور اگر آپ لوگ channel پہ new ہو تو channel کو subscribe کر کے bell icon کو all پہ set کر دینا ملتے ہیں پھر انشاءاللہ next video میں تب تے کے لیے اللہ حافظ